نمازکار میں ہوں نیہا وینار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھا پنجاب امری سر ریل حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریوار والوں کو انصاف دلانے کیلئے اور حادثے کی جانچ ہائی کورٹ سے کروانے کی مانگ کو لے کر اکالی دل اور بی جے پی پرتندی منڈل نے راجپال سے ملاقات کی ساتھی ساتھ سدھو اور ان کی پتنی کے خلاف ماملے میں کیس ترچ کر کاروائی کرنے کی بھی مانگ کی گئی وہیں پور مکہ منتری پرکار سنگھ بادل نے کہا کہ پنجاب سرکار کے اور سے پیڑیت پریواروں کو ایک کروڑ کا موافضہ دیا جائے اور ماملے میں جو بھی دوشی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے گورنر صاحب نو جو شریع المنسد صاحب بہت بڑی ٹریجری ہوئی ہے اوہ دے سلسلے بیچے ملن آیا ہاں ساڑھی جڑھی ریکویسٹ آونا نو کہ ایڈی وہ ڈی ٹریجڈی ہوئی ہے ایڈی جڑھی انکوائری ہے وہ ہائی کورٹ دے سٹنگ جج تو کروا ہی جائے کیونکہ تا کمیشنر دی انکوائری تی اوہ دی نگرانی جڑھی ہے اوہ تین منسٹر کرنگے آپ سوچ سکتے ہوں سی سارے بڑے سینئر جنرلسٹ اوہ دے چکی نکڑے گا اوہ تا ایک کورپ جیڈا ساری کسندی کورپ کرن دی اینہ نتری کا آم آدمی پارٹی کی تال میل کمیٹی کے اور سے کہرہ پکش کے ساتھ ایک بیٹھک کی گئی جس میں بھگوانت مان نے بتایا کہ پارٹی سے ناراض چل رہے لوگوں کو پارٹی کی وجہ دھارہ میں دوبارہ سے لانے کی کوشش کے لیے یہ بیٹھک کی گئی ہے بیٹھک میں بھگوانت مان شامل ہوئے تو کھہرہ پکش کے اور سے کورپ سندھو شامل ہوئے حالانکہ سکپال کھہرہ اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے اس موقع پر بھگوانت مان نے کہا کہ پریوار میں کچھ مہینوں سے ناراض کی چل رہی تھی جو کی آمطور پر ہر پریوار میں ہو جاتی ہے آج جو بیٹھک ہوئی ہے وہ اچھے ماہول میں ہوئی ہے وہی کورپ سندھو نے کہا بیٹھک میں ڈیٹیل میں چرچہ ہوئی اور جو حالات بنے ہیں وہ کیوں بنے ہیں اس پر بھی چرچہ ہوئی ساتھی ساتھ بٹھندہ کنوینشن کی سمیے پاس ہوئے پرستابوں پر بھی چرچہ ہوئی اور فیصلہ لیا گیا کہ آنے والے سمیے میں دوبارہ بیٹھک کریں گے سچا سنگھ چھوٹے پور جن ناڑ بھی اسی سمپارک کار رہے ہیں جلدی کیونکہ پنجاب دے جڑے ہتنے پنجاب دے جڑی پلا آئی ہے وہ ساتھی ہیں چھوٹے موٹے شکویاں تو وہ اوپر ہے سو اسی انہ ناڑ بھی سمپارک جڑے جلدی کاراں گے تے انہ ناڑ گل کاراں گے کہ چلو پرانے جڑے اپیسوڈ ہوگے پنجاب دے پلا آئی ہے پکٹے ہوگے پھر دوبارہ کاف لے دیوچ چلی ہے یہ آج دا سیڈا ڈسکشن ہے تو آج دے کوئی سوال نیتا ہوں بلنٹے راج جوی جڑے نے جاکمیاں دے حال چال پوچھ رہے نے کیمیں لگیا ہے بہت بڑھ دا حادث ہے کیونکہ یہ نرسہار ہے میں کہنا راج نیتی تو پر اٹھ کے یہ دی نرپاک جانچ ہونی چاہی دی ریلوے جمعہ دار ہے ریلوے جمعہ دار ہے گیٹ میں جمعہ دار ہے پرشاشن جمعہ دار ہے پروند کے جمعہ دار ہے ہم کام کر دیں ہائی کوڑ دے سیٹنگ جا جدے چاہیے ابزروے شنو دے ہو دی انڈر ہو ہوئے اوہ اوزارب ہوئے اوزارب کاردہ ہوئے سو ہائی کوڑ دے سیٹنگ جا جدی جیڑی جیڑی مونیٹرنگ دے انڈر ہو انڈکواری ہونا چاہیے بھی اسی کسے ویک انڈری ڈیڑھتا ہے کسے دی سیٹ تو کوئی نا انوز نہیں کیتا ہجے ساڈی صرف پرکریا جل رہی ہے بھی اسی کس پرکریا دے رہی ہے ہجے اپنی پارٹ ہز ایک ترکہ اپنا ترکہ ہے ہجے ہوتے دسکس کی پہلے باری بھی ڈسکس کیتا ہسی تے ہون بھی ڈسکس کیتا ہے سو اے دے بارے ہجے سو انہوں جیڑا ہے گا ہے دسمبر تک کسی پہ ہے پنجاب سرکار بھلے ہی ہر وکاس کارے کو کرنے سے پہلے پردیش کی وطیا حالات کا حوالہ دیتی ہو لیکن اب سرکار خود اپنے منتریوں اور ویدھائکوں کے لیے اسی کروڑ کی لگجوری گاڑیاں خریدے جا رہی ہے اور اس کی منظوری بھی مل گئی ہے ویسے تو سب ہی سرکارے اپنی سرکشہ بیڑے میں کئی نئی کاروں کو شامل کرتی ہیں لیکن یہ خبر اس لیے بڑی بن جاتی ہے کیونکہ پنجاب سرکار نے ابھی حال ہی میں اکالی پرمکھ سکبیر سنگھ بادل کے لیے نئی بولٹ پروف گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں دی تھی اب سرکار کے پاس 80 کروڑ کی لگجوری گاڑیاں خریدنے کا پیسہ کہاں سے آیا یہ بڑا سوال ہے دیکھئے پنجاب میں امرندر سنگھ سرکار کو بے شک فنڈ کی کمی کا سامنا ہو لیکن سی ام منتریوں اور ورشت نوکر شاہوں کے لیے لگجوری گاڑیوں کے خرید پر کوئی کنجوسی نہیں بڑھتی جا رہی پنجاب کے پریون ویبھار میں سولہ لینڈ پروزر گاڑیوں کے خرید کو ہری جھنگی دکھائی ہے جن میں سے دو بولٹ پروف ہے سی ام کے سٹاف کے لیے بھی تیرہ مہندرہ سکورپیو گاڑی پیس ڈیز کے لیے چودہ مارتی ڈیزائر ہونڈا امیز یا فیر مارتی ارٹی کا خریدنے کا پرستاؤ ہے راجی کے پریوہن ویبھار میں سولہ لینڈ پروزر بہاہن خریدنے کے انمتی دے دی ہے جن میں سے دو بولٹ پروف گاڑیوں کا استعمال سی ام امرندر سنگھ کریں گے دلچس بات یہ ہے کہ سی ام کے پاس پہلے سے لگزری بہاہنوں کا بیڑا ہے جن میں چھے میٹسو بیسی مونٹیرو اور امیز ڈرکار ہے سی ام امرندر سنگھ نے اپنے سترہ کیابنیٹ ساییوگیوں کے لیے بھی ٹویٹا فورچونر بہاہن خریدنے کی منظوری دی ہے ساتھی راجی سرکار ویدھائکوں کے لیے بھی سنتانوی ٹویٹا کریسٹا بہاہن خریدے گی حالانکہ پنجاب سرکار نے پورو سی ام پرکار سنگھ بادل اور اکالی دل بادل کے پرمک سبیر سنگھ بادل کے لیے نئی بولیٹ پروف ٹویٹا لینڈ کروزر خرید جانے کی انمتی نہیں دی ہے اس کے لیے فرنڈ کی کمی کا حوالہ دیا گیا تھا پنجاب کی وطمنتوی منپیس سنگھ بادل نے کہا تھا کہ بادلوں کے پاس پہلے سے ہی بولیٹ پروف گاڑیاں موجود ہیں وہ اچھی حالت میں ہیں اور انہیں بدلے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نئی گاڑیاں خریدنے سے راجی سرکار کے خزانے پر اسی کروڑ روپے کا بوچ پڑے گا پنجاب سرکار پر ایک کروڑ پنچانوی ہزار نو سو اٹھتر کروڑ روپے کے کرز کا بوچ ہے ایسے میں لگزری کاروں کی خرید پر اتنا پیسہ کھرچ جانے پر سوال اٹھنے کی پوری سمبھاونا ہے ایسا نہیں ہے کہ لگزری کاروں کی خرید پر امرندر سرکار میں ہی پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اس سے پہلے پرکار سنگھ بادل سرکار کے کاریکار میں بھی دو دار سولہ میں تتکالین سیم، تتکالین ڈپٹی سیم، سکبیر سنگھ بادل کے لیے چودہ ٹویٹا لینڈ کروزر، سو ٹویٹا انووہ اور مارتی جپسی وہن خریدے گئے تھے جن پر بارہ کروڑ روپے کھرچ ہوئے تھے لیکن اب کنگالی میں بھی پنجاب کی موجودہ سرکار کا کروڑوں کا کاروں کا بیڑا تیار ہے پنجاب ٹیسک جن پہ ٹی ٹاکسالی اکالی نیتا اور سانسر رنڈی سنگھ برمپورا نے اپنے استیفے پر مچے بوال پر کہا کہ ان کی عمر زیادہ ہے اس لئے ان کے کام نہیں ہو رہا وہ سینئر وائس پریزیڈن کے طور پر کام کر رہے تھے لیکن اب وہ استیفہ دے رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ سکبیر بادل اور وکرم مجیتیا سیانے ہیں یہ سب ٹیم ورک ہے ساتھی ساتھ برمپورا نے کہا کہ استیفے کے کارن ان کی ناراضگی نہیں ہے ان کی 82 سال کی عمر ان کی استیفے کی وجہ ہے ساتھ سال پہلے وہ پارٹی میں آئے تھے پارٹی کے لئے انہوں نے بہت کام کیا لیکن اب ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے جس وجہ سے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے رنجیت سنگھ برمپورا نے کہا کہ دیرہ مخی کو ماف نہیں کرنا چاہیے اور مافی نامہ واپس لینا بھی غلط تھا ساتھی ساتھ برمپورا نے کہا کہ اب تک برگاڑی کارڈ میں دوشیوں کو پکڑا جانا چاہیے تھا تک برگاڈ میں دوشیوں کو پکڑا جانا چاہیے تھے برگاڈ آپ کا سواگت ہے رکھ کرتے ہیں خبروں کے طرف کانگرس ویدھاک راج کمار ویرکہ نے ورشت اکالی نیتا رنجیت سنگھ برمپورا کے ستیفے پر بولتے ہوئے کہا کہ پہلے اکالی نیتا دھینسہ نے اپنے سبھی پدوں سے ستیفہ دیا اب رنجیت سنگھ برمپورا نے بھی ستیفہ دے دیا یہ تو صرف شروعات ہے آگے اور کتنی ستیفے آئیں گے اکالی دل کے سبھی پرانے ٹکسالی نیتاؤں کا ماننا ہے کہ سکبیر بادل کے پاپوں کا بوجھ وہ اپنے سر نہیں ڈھوئیں گے اس لیے وہ خالی دل کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ریل حادثے پر بولتے ہو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں صرف بادل پریوار راج نتک روٹیاں سیک رہا ہے وہ ایسے ڈرامے کر رہا ہے اگر انہیں ڈراما کرنا ہی ہے تو پنجاب میں نہیں دلی میں جا کر کریں دیکھیں پہلے دیمسا صاحب نے سیوا دیا تھا آئے برہمپورا صاحب نے دیا ہے یہ ابھی شروعات ہوئی ہے کیونکہ یہ تمام پرانے جتے دار کہہ رہے ہیں کہ سکبیر سنگھ بادل جی ہم آپ کے پاپ اپنے کندوں پر اب نہیں ڈھوئیں گے آپ کو اپنے پاپوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا اور سمیں آنے والا ہے یہ پاپوں کے بوجھ کے نیچے بادل پروات دب کے رہے گا بریٹش انڈین کارپوریشن کے بھارت میں بہت سی ملے ہیں جنہیں بھارت میں بریٹش سرکار نے اپنے کاریکال میں شروع کیا تھا جن سے نیو ایسٹن بولن مل دھاریوال بھی ایک ہے اس مل میں کام کر رہے تین سو پچاس ورکروں کو پچھلے سترہ مہینوں سے تنکھوا اور بونس نہیں ملا جس کے چلتے مل مزدوروں اور ورکروں نے کینس سرکار کے خلاف مل میں روش پردرشن کر مانگ کی ہے کہ ان کی سترہ مہینوں کی بقایا تنکھوا اور بونس انہیں جل سے جل دیا جائے ودھائک مدللال جلالپور امرسر حادثے پر بولتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ریلوے بھاگ نے اپنے ڈرائیور کو کلین چٹ دی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جانچ کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا صحیح ہے ایسے میں بینا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا ساتھی ساتھ انہوں نے صدو پریوار پر خالی بیجوپے کی طرف سے الزام لگانے پر بولتے ہوئے کہا کہ یہ سرا سرا غلط ہے منتریوں کو ہر پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو کسی بھی منتری پر ایسی پروگرام میں جانے پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی حادثے میں صرف راج نیتی ہو رہی ہے جو کی غلط ہے ہوشیارپور میں کشیتری سرس میلے کا آجن کیا گیا میلے میں گرامین وکاس منتری ترپت راجندر باجوان شرکت کی وہیں سرس میلے میں 27 راجیوں کی لوگ بھی شامل ہوئے ترپت راجندر باجوان نے سبھی پردیشوں سے آئے لوگوں کا دھنیاواد کیا ساتھی ساتھ باجوان نے کہا کہ امروزتر ریل ہاتھ سے میں نفجوتک اور صدو کی کوئی غلطی نہیں ہے ہاتھ سے ریل پرشاسن کی لاپروہی گیر جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی